غم کا ایک کار خانہ یہ دنیا تو ہے غم کا ایک کار خانہ محمد کی یادوں میں دن رات تڑپے محمد کی یادوں میں دن رات تڑپے مجھے اب تو یارب مدینہ بلانا مجھے اب تو یارب مدینہ بلانا الہی کسی دن مدینہ بلانا پڑھوں گا میں سلے علاقہ ترانا اے یاد نبی سے مہکتے ہوئے دل اے یاد نبی سے مہکتے ہوئے دل نہ دیکھا کہیں ایسا منظر سہانا نہ دیکھا کہیں ایسا منظر سہانا پتنگے ہیں شم میں رسالت کے ہم بھی سو پڑھتے ہیں ان کی وفا کا ترانا سو پڑھتے ہیں ان کی وفا کا ترانا انہی کی ہے یادیں میرے دل کی دھڑکن انہی دھڑکنوں سے ہے رشتہ پرانا انہی دھڑکنوں سے ہے رشتہ پرانا کسی آنکھ نے وے صدے کھا نہ ہوگا کسی آنکھ نے وے صدے کھا نہ ہوگا مدینے کا موسم ہے کتنا سہانا مدینے کا موسم ہے کتنا سہانا اے گوھر دکھے دل کی یہ عارض ہے اے گوھر دکھے دل کی یہ عارض ہے ہو ان کی گلی میں میرا آشیانا ہو ان کی گلی میں میرا آشیانا ہو ان کی گلی میں میرا آشیانا بلانا الہی کسی دن مدینے بلانا پڑھوں گا میں سلح علاقہ ترانا یہ نات زیشان گوہر ڈیرہ اسماعیل خان کے جانب سے بچوں کے اسلام میں شائع کی گئی تھی اور اب سنتے ہیں ایک اچھی سی کہانی جس کا نام ہے عجیب توبہ پیارے بچوں ایک تھا لڑکا نام تو اس کا فراس تھا لیکن پیار سے سب اس کو گڑو کہا کرتے تھے گول مٹول یہ پیارا سا بچہ بہت ذہین تھا لیکن اس کی ذہانت اللہ بچائے ہر وقت اس کے گھر شکایتوں کی دھیر لگے ہوتے تھے انکل گڑو نا جس کول میں بریک کے دوران میرا کھانا کھا لیا تھا انکل گڑو میری سیکل لے کر بھاگ گیا ہے انکل گڑو نا جس کول میں کلاس کے دوران میرا کان مرور دیا تھا اور سارا محلہ اس کی شرارتوں کی وجہ سے تنگ تھا بچے تو بچے بڑے بھی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ تھے گڑو کے والد اس کو سمجھا سمجھا کر آجز آ چکے تھے لیکن وہ ایک کان سے سنتا تو دوسرے کان سے نکال دیتا ایک دن کا واقعہ ہے گڑو گھر سے سکول کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں اسے پانی کا ایک جوہر نظر آیا مہنڈک پر نظر پڑتے ہی گڑو کوئی شرارت سوجی اور پھر گڑو مہنڈک پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اوہو کدھر بھاگتا ہے بہت پھرتیلا ہے آخر پکڑ ہی لیا جلدی سے بیک میں رکھنے کوئی دیکھ نہ لے کڑو نے موٹا سا مہنڈک پکڑ کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور تیزی سے سکول کی طرف جانے لگا سکول پہنچ کر سب سے پہلے وہ کلاس روم میں گیا اور ماسٹر صاحب کی میس کی دراز میں اس کو رکھ دیا اور پھر بڑے اتمنان سے اسمبلی حال میں پہنچ گیا اسمبلی کے بعد تمام طلبہ کلاسوں میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے السلام علیکم ماسٹر صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ بیٹھ چاہیے آہ 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 یہ کیا اوف اللہ اتنا موٹا میڈک یہ میری دراز میں کس نے رکھا ہے ماسٹر صاحب کی حالت دیکھ کر پوری کلاس میں ہسی کا ایک ناتھ تھمنی والا سلسلہ چل پڑا اسی طرح ایک دن گھڑو کو راستے میں چڑیا کا ایک بچہ نظر آیا چڑیا کا بچہ بھگڑ کر پنجرے میں بند کر دیتا ہوں بڑا مزہ آئے گا ارے یہ ارکر دھوڑ بیٹھ گیا اتنا تو مجھے کسی نے نہیں بھگایا جتنا اس نے بھگایا ابھی مزہ چکاتا ہوں یہ کہہ کر گھڑو نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے چڑیا کی بچے کی طرف پھینکا پتھر کا لگنا تھا کہ چڑیا کا بچہ وہیں ڈھیر ہو گیا وہ مارا بہت پھرتی تھی کھا رہا تھا ارے بھائی کیوں اس بچے کو مار دیا اتنی دیر سے بکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کرتا نہیں بچے یہ تم نے بہت پرا کیا اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں ارے چھوڑو رہنے دو نصیحتیں بہت سن لی میرے تو یہ باتیں سن سن کر کان پک گئے ہیں یہ کہہ کر گھڑو وہاں سے چلتا بنا ایک دن گھڑو کو احسن انکل کی مرغی نظر آئی گھڑو نے جھڑ چھلانگ لگا کر مرغی کو پکڑ دیا ابھی گھڑو نے مرغی کو پکڑا ہی تھا کہ گھڑو کو سامنے سے بابا جی آتے نظر آئے بابا جی بابا جی کیا ہوا بیٹا بابا جی یہ مرغی میری امی نے دی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ کوئی غریب شخص ملے تو اسے دے دینا بہت بہت شکریہ بیٹا